سبدر نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا گیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے کمرہ خاصا کشادہ اور بہترین انداز میں سجا ہوا تھا سامنے ہی کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی شوک رنگ کا لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں شراب کا جان تھا اس کی تیز نظریں ان تینوں پر جمعی ہوئی تھی آپ تو مادام ساکمی نہیں ہے سوری ہم نے آپ کو ڈسٹرپ کیا سبدر نے اندر داخل ہوتے ہی چوکر کہا اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ پشیمانی سے امڈ آئی تھی ساکمی تو آپ ساکمی کو پوچھ رہے تھے مادام راکلی کا ستا ہوا چہرہ سبدر کی بات سنتے ہی نارمل ہو گیا ہاں وہ ہماری دوست ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ الاسکا اسکوائر میں رہتی ہیں ہم نے نیچے کاؤنٹر گلز سے پوچھا تو اس نے شاید غلط سمجھا یا پھر آپ کا نام ہی ساکمی ہوگا لیکن بہرحال آپ ہماری وہ دوست نہیں ہے سبدر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام راکلی ہے میں بھی کال سن کر حیران ہوئی تھی کہ گریٹ لینز میرے کون سے دوست آگئے ہیں کیونکہ میں تو یہاں دو تین روز پہلے ہی آئی ہوں لڑکی نے سمجھنے میں گلتی کی ہے بہرحال اب آپ آگئے ہیں تو بیٹھیں چلیے اسی بہاریں تاروفی ہو جائے گا بیٹھیں راکلی نے اخلاق بھرے لہجے میں کہا شکریہ آپ جیسے خوبصورت خاتون کے ساتھ چند لمحے گزارنا بھی ہمارے لئے بات سے مسررت ہوگا لیکن آپ بھی ایکریمین تو نہیں ہے سبدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور راکلی کے چہرے پر اپنی تاریف سے ہلکی سی مسررت کی لہر دوڑ گئی ہاں میرا وطن برازل ہے لیکن میں طویل عرصے سے ناراک میں ہوں اس لئے میں نے یہ اپارٹمنٹ بکرا لیا خاصا آرامدہ اور پرسکون ہے راکلی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میرا نام آسکر ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں روبارٹ اور رافیل ہم بھی بزنس لائن سے متعلق ہیں اور اسی سلسلے میں یہاں ایک پارٹی سے بات کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ساکمی نیگرو ہے لیکن وہ بہت اچھی لڑکی ہے بہرحال آپ سے زیادہ اچھی تو نہیں ہو سکتی سبدر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا شکریہ مسٹر آسکر آپ لوگ کیا پینا پسند کریں گے راکلی نے مسکرہ کر کہا ارے نہیں ہم ابھی بار سے نکل کر یہاں آئے ہیں اس لئے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے سبدر نے کہا آسکر میرے خیال میں چلا جائے ساکمی مل جاتی تو اس اشیائی ادنان سے باتچیت آسان رہتی لیکن اب وہ نہیں ملی تو ہمیں برائے راست بات کر لینی چاہیے کیپٹن شکریہ نے سبدر سے مخاطب ہو کر کہا کیا آپ نے کس کا نام لیا ہے راکلی نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا کوئی ایشیائی ہے ادنان ہماری فرم کو اطلاع ملی ہے کہ اس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی سائنسی میشن گروٹ لینڈ جانا چاہتا ہے اور انہیں وہاں کے مقصود حالات کی بنا پر مقصود سازو سامان چاہیے ان کے پاس بہت بڑا آرڈر ہے اور اس سلسلے میں یہاں کی ایک فرم ڈبلر سے بات چیت کر رہے ہیں ہماری فرم چاہتی ہے کہ یہ آرڈر ہمیں مل جائے ساکمی ڈبلر میں کام کرتی ہے اور آپ سے کیا چھپانا وہ یہاں ہماری فرم کے معقول موابزے پر کاروباری مغبری بھی کرتی ہے اسی کے اطلاع پر ہم یہاں آئے ہیں اب ساکمی ملنے ہی رہی اس نے پتا تو الاسکا اسکوائر ہی دیا تھا سبدر نے جان بوجھ کر پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو اب براہ راست اس ادنان کا پتہ نہیں جانتے راکلی نے کہا اتنا تو معلوم ہے کہ وہ ہوتل بلو سٹار میں رہائش پذیر ہے اگر ساکمی مل جاتی تو اسے بات چیت میں آسانی رہ دی کیونکہ ساکمی نے ہماری فرم کے کہنے پر ہمارے آنے سے پہلے ہی اس سے ابتدائی بات چیت کر لی ہے سبدر نے جواب دیا لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اقوام متحدہ والوں نے آخر پسماندہ علاقے کے آدمی کو اس قدر اہم سائنسی تحقیقی پروجیکٹ کا سربراہ کیوں بنایا ہے کیا انہیں کسی ترقی یافتہ علاقے کا سائنس دان بھی نہیں مل سکتا تھا راکلی نے مو بناتے ہوئے کہا اب آپ کو کیا بتائیں مسرکلی یہ دنیا ساری یہ فراڈ پر تلی ہوئی ہے ہماری فرم کے آدمی اقوام متحدہ کی سائنس کانگریس میں بھی موجود ہے ہماری فرم نے وہاں سے پتا کرایا کہ آخر یہ آرڈر ہمیں برائے راست کیوں نہیں دیا گیا کیونکہ ہم ان آدمیوں کو اس کے معقول معافضے دیتے ہیں لیکن وہاں سے پتا چلا کہ ایسا کوئی پروجیکٹ بنایا ہی نہیں گیا سب در نمو بناتے ہوئے کہا دوستو بلیک پاگوز کا سلسلہ چاری رہے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ آرے لیکن ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ سائنسی مشن گروٹ لینڈ جانا ہے راکلی سب در کی بات سن کر نہ صرف بری طرح چونک پڑی بلکہ انتہائی اشتیاق کی وجہ سے وہ قدریں آگے کی طرف بھی چک آئی تھی اس کی آنکھوں میں تیز چمک لہرانے لگی تھی ہمیں کیا ضرورت ہے ان چکروں میں پڑھنے کی مادام ہماری دلچسپی تو صرف بزنس سے ہے ویسے اطلاع یہ ہے کہ یہ ایشیای ادنان دراصل وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو پوس کرتا ہے ساکمی نے ہی بتایا ہے کہ اس نے اتفاق سے اس کی اپنے کسی ساتھی سے گفتگو سن لی تھی اس کا وہ ساتھی اسے امران کے نام سے بلا رہا تھا اور ان کا تعلق شاید کسی سیکریٹ سرویس سے ہے بہرحال ہم نے تو عام کھانے ہیں پیڑ گرنے سے ہمارا کیا تعلق سب در نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ اگر واقعی اس کا تعلق سیکریٹ سرویس سے ہے تو وہ بہت محتاط قسم کا آدمی ہوگا ساکمی نے یہ گفتگو کیسے سن لی ہے مادام راکلی نے چونکتے ہوئے پوچھا دراصل یہ گفتگو ڈیلز میں ہی ہوئی تھی اور ساکمی ایکسچینج میں کام کرتی ہے سب در نے فوراں ہی بات بناتے ہوئے کہا کیونکہ اس معلوم تھا کہ راکلی بھی خاصی تیز ترار عورت ہے وہ ان کی طرف سے بھی مشکوک ہو سکتی تھی اوہ آئی سی پھر تو یہ اطلاع ٹھیک ہوگی راکلی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر خود با خود اتمنان کے آثار ابر آئے تھے اچھا مادام راکلی اب ہمیں اجازت دیجئے آپ سے مل کر بہت مسررت ہوئی ہے ہمیں شاید ابھی کچھ روز یہاں رہنا پڑے اگر آپ کمپنی کے لئے کوئی وقت ہمیں دے سکیں تو یہ ہماری خوش قسمت ہی ہوگی آج رات کسی اچھے سے ہوتل میں ڈینر ہو جائے سبدر نے کہا اوہ دعوت کا شکریہ آج رات تو میں مصروف ہوں کل شاید ایسا ممکن ہو سکے آپ کہاں ٹہرے ہوئے ہیں میں آپ کو فون کرلوں گی راکلی نے کہا ہوتل الفانزو میں سبدر نے کہا اوکے کل میں فون کروں گی تینک یو مادام راکلی نے کہا اور پھر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی سبدر نے اس سے باقاعدہ ہاتھ ملایا اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا ظاہر ہے کیپٹن شکیل اور تنویر کو بھی اس سے ہاتھ ملانا پڑا اور وہ دروازے سے باہر نکل آئے کیا بات ہوئی ذرا اس کی کردن ناپنی تھی تنویر نے لفٹ کے قریب پہنچتے ہوئے کہا اتنے چذباتی مت بنا کرو اس کے ساتھیوں کو بھی تو تلاش کرنا ہے وہ اقیلی تو نہ آئی ہوگی سبدر نے کہا اور لفٹ میں سوار ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ استقبالیاں کمرے میں داخل ہو رہے تھے ہم نے آپ سے مادام ساکمی کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ نے ہمیں مادام راکلی کے پاس بچوا دیا وہ بیچاری خوامہ کا پریشان ہوئی مادام ساکمی سے ملوائیے سبدر نے اندر داخل ہوتے ہی مسکراتے ہوئے کہا اوہ ویری سوری لیکن مادام ساکمی تو یہاں نہیں رہتی لڑکی نے قدر پشمان سے لہچے میں کہا اچھا بتایا تو شاید انہوں نے الاسکا اسکوائر ہی تھا اس سے ملتا جلتا کوئی نام بھی ہے کسی رہائش اسکوائر کا ہو سکتا ہے جس طرح آپ کو سننے میں گلتی لگی ہے اس طرح ہمیں بھی گلتی لگی ہو سبدر نے کہا ملتا جلتا ارے ہاں گلاس کا اسکوائر بھی ہے لیٹن روڈ پر لڑکی نے ایک لمحے تک سوچنے کے بعد کہا پھر یہی ہوگا اچھا تھینکیو سبدر نے کہا اور پھر باہر کی طرف مڑ گیا اسکوائر کی حدود سے باہر آنے کے بعد اس کے قدم تیز ہو گئے اور وہ اسکوائر کی شمالی سمت کی طرف چل پڑے اس طرح ایک بائی روڑ تھی جو گھوم کر اسکوائر کے اکب میں پہنچ دی تھی ابھی وہ اس گلی میں مڑے ہی تھے کہ یکلک سبدر کی جیب سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی یہ آواز سنتے ہی وہ سب چونک پڑے سبدر نے جلدی سے باکس کو جیب سے نکالا اور اس پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا ہیلو مادام راکلی بول رہی ہوں باکس میں سے مادام راکلی کی آواز سنائی دی یس میڈام ایک اور ہلکی سی آواز باکس سے برامت ہوئی اور آواز سنتے ہی وہ پہچان گئے کہ یہ آواز اس کانٹر گرگ کی ہے جنہیں تم نے میرے پاس گلتی سے بھیجا تھا وہ واپس چلے گئے ہیں تمہارے پاس آئے تھے دوبارہ مادام راکلی نے پوچھا اور سبدر بے اکتیار مسکرا دیا جی ہاں ابھی گئے ہیں آئیم سوری مادام گلتی ہو گئی ملتا جلتا سا نام تھا انہوں نے واپس آ کر مجھ سے بات کی اور پھر یہ بات واضح ہوئی مادام کہ ان سے بھی گلتی ہوئی تھی وہ ساکمی گلاس کا اسکوائر میں رہتی ہے کانٹر گرل نے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے لیکن آئندہ ذرا اچھی طرح پرتال کر لیا کرو مادام راکلی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی خاموشی سے چھا گئی وہ تینوں اپ گلی مڑ کر اسکوائر کی اگبی سمت میں آ گئے تھے چند لمحوں کے خاموشی کے بعد ایک بار پھر مادام راکلی کی آواز سنائی دی ہیلو راکلی بول رہی ہوں راکلی کے لہجے میں جوش نمائی تھا یس کرنل لارچ کیسے پھون کیا دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی کرنل میں نے معلوم کر لیا ہے وہ ادنان دراصل علی عمران ہی ہے راکلی کے لہجے میں جوش کچھ زیادہ ہی نمائی ہو گیا تھا اچھا کیسے پتہ کیا کرنل لارچ کے لہجے میں حیرت تھی اور جواب میں راکلی نے سبدر وغیرہ کے غلط فہمے سے آنے پھر ان کے ساتھ ہونے والی تمام باتچیت پوری تفصیل سے سنا دی تم نے اچھی طرح چیک کر لیا تھا ایسا نہ ہو کہ ہمیں چان بوچ کر غلط راستے پر ڈالا جا رہا ہو کرنل لارچ نے کہا ارے نہیں کرنل میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی پھر انہیں ضرورت بھی کیا تھی ہمیں یہ بتانے کی کہ ادنان کون ہے راکلی نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مقبر کے اطلاع درست ثابت ہوئی اب اس کے ساتھیوں کو ٹریس کرنے والا کام باقی رہ گیا کرنل لارچ نے کہا میرے خیال میں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اسے پکڑ کر اس پر تشدد کر کے اس سے اس کے ساتھیوں کا پتا کرنا چاہیے ویسے بھی ہیڈ کاؤڈر نے ہمارے ذمہ کام لگاتے وقت سب سے زیادہ زور اس علی عمران کے خاتمے پر ہی دیا تھا راکلی نے کہا لیکن اس کے ساتھی بھی سیکریٹ سروس کے لوگ ہیں اس لیے وہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے ان کا خاتمہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس علی عمران کا بہرحال تمہاری بات درست ہے جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ ادناد نہیں ہمارا شکار عمران ہے تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اسے فوراں گولی سے اڑا دینا چاہیے کرنر لارچ نے کہا جرمی اور میں دونوں ہی یہاں الاسکا اسکوئر میں اکٹے آئے تھے میں نے یہاں آ کر ہوتل بلو اسٹار فون کیا تھا لیکن وہ عمران گائب تھا اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ رات کو دس بجے سے پہلے پھر فون کر کے پوچھ لوں گی اب تو معاملہ بہت آسان ہو گیا ہے میں اسے آسانی سے گولی مار سکتی ہوں راکلی نے کہا میں نے تو نگرانی کا بندوبست کر لیا تھا اتفاق سے اس عمران کی ایک سائیڈ اور ایک بلکل سامنے والا کمرہ خالی مل گیا تھا وہ میں نے بک کرا لیے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اسے ہوتل کے اندر گولی مارنے کی بجائے ہوتل سے باہر اڑا دیا جائے وہاں سے ایسا آسانی سے بھی ہو سکتا ہے اور پھر ہم وہاں اکٹے ہونے والے ہجوم میں شامل ہو کر اس بات کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھی کون ہیں کیونکہ اس کی موت کا سن کر لازمان وہ لوگ یہاں آئیں گے ایسی خبریں تیزی سے پہلتی ہیں کرنل لوج نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے کرنل اس صورت میں ہم آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھیوں کے آس پاس ہونے کا خشیہ بھی ختم ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کے ساتھی اس کے اردگرد موجود رہتے ہوں راکلی نے کہا اوکے پھر ہمیں اس کے آنے سے پہلے ہوتل پہنچ جانا چاہیے تاکہ صحیح لوکیشن کا انتخاب کر سکے کرنل لوج نے کہا ٹھیک ہے لیکن چونکہ وہ مجھے جانتا ہے اس لئے میں ہوتل کے اندر بیٹھوں گی جرمی اور آپ دونوں باہر رہیں گے اگر وہ آپ سے بچ کر اندر آ گیا تو پھر میں اس کا شکار کھیلوں گی راکلی نے کہا ٹھیک ہے جرمی کو بھی یہ ساری سیچویشن بتا دو میں ایک گھنٹے بعد ہوتل پہنچ جاؤں گا وہ مجھے باہر مل لے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے راکلی نے کہا اور اس کے ساتھی ایک بار پھر کاموشی چھا گئی زیرو ون خوب کام دے رہا ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا چونکہ اگبی گلی میں کوئی عام درفت نہ تھی اس لئے وہ اتمنان سے اسکوائر کی دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑے تھے چند لمحوں بعد ایک ہلکی سی آواز سنائی تھی ہوتل سیون سٹار پلیز روم نمبر تھرٹین تھرڈ فلور مسٹر جرمی سے بات کرائیں میں راکلی بول رہی ہوں راکلی کی آواز ابری یس مادام ہولڈ آون کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو راکلی کیا بات ہے اتنی جلدی پھر میری یاد آگئی ابھی دو گھنٹے سے زیادہ تو مصروف رہے ہیں ایک نوجوان کی ہستی ہوئی آواز سنائی تھی ارے نہیں جرمی ایک اور اہم ترین بات سامنے آئی ہے راکلی نے بھی ہستے ہوئے کہا اور پھر اس نے وہ ساری باتیں دوہرہ دی جو اس نے کنر لوج سے کی تھی ویری گوڈ راکلی اب کام کا تو مزہ آئے گا اس شک و شبہ نے مجھے تو سکت بور کر دیا تھا ویسے کیا ضرورت ہے ایک آدمی کے لیے اتنا لمبا چوڑا کھڑا پہلانے کی ہم تینوں اس کے کمرے میں داخل ہوں گے اور پھر سائلنسر لگے ریوالور سے گولیاں پلک جھپکنے میں اس کے جسم میں گھز جائیں گی اس سے پہلے کہ وہ سمل سکے بعد میں اس کے ساتھیوں کو بھی تلاش کر لیا جائے گا جرمی کی آواز سنائی تھی وہ کنرل کو ضرورت سے زیادہ ہی اس سے خوف زدہ رہتا ہے اور اسے ہیڈ بھی بنا دیا گیا ہے اس لیے مجبوری ہے راکلی نے کہا ارے وہ اب بولا ہو گیا ہے راکلی اور بھوڑے اس طرح احتیاط پسند اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں تم ایسا کرو میرے پاس آ جاؤ میں کنرل کو بھی یہی بلا لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے فون کر کے معلوم کر لیں گے کہ عمران کس وقت اپنے کمرے میں پہنچا ہے پھر تینوں چلیں گے اور اس کا کاٹا نکال آئیں گے جرمی نے کہا وہ واقعی جذباتی سا آدمی تھا وہ کنرل نہیں مانے گا راکلی نے کہا کیسے نہیں مانے گا میں اسے منوالوں گا تم آ جاؤ میں اسے فون کرتا ہوں جرمی کی آواز سنائی دی اوکے میں پہنچ رہی ہوں راکلی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی سبدر نے باکس کا بٹن آف کیا اور اسے واپس جیب میں ڈال لیا آؤ اب ہمیں ہوتل سیون اسٹار چلنا ہے یہ تو بعد میں عمران کا شکار کھیلیں گے ہم ان کا شکار پہلے کھیلنا چاہتے ہیں سبدر نے کہا اور کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں نے سر ہلا دیئے وہ واپس جانے کی بچائے آگے کی طرف بڑھتے گئے کیونکہ گلی آگے جا کر پھر گھوم جاتی تھی اس طرح ہوا اگبی مین روڈ تک پہنچ سکتے تھے جہاں سے انہیں ٹیکسی آسانی سے مل سکتی تھی عمران نے ٹیکسی ہوتل بلو اسٹار سے کافی پہلے واقعے ایک کمرشل پلازا کے سامنے رکوائی اور پھر اتر کر اس نے کرایا ادا کیا اور تیزی سے پلازا کی دس منزلہ امارت میں داخل ہو گیا گو اس نے جیرم کے گھر سے آنے کے بعد ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو ہوتل بلو اسٹار ہی کہا تھا لیکن راستے میں اسے ایک خیال آ گیا تھا اور اس خیال کی تحت اس نے ٹیکسی کو اس پلازا کے سامنے رکوا کر فارق کر دیا تھا کمرشل پلازا کے چوڑے برامدے میں داخل ہو کر وہ بائے طرف کو مل گیا برامدے کے تقریباً اختتام سے سیڑیاں اوپر کو جا رہی تھی عمران بیق وقت دو دو سیڑیاں پلانگتا ہوا اوپر چڑھنے لگا اس پلازا کی نشلی منزل میں دکانیں تھی دوسری اور تیسری منزل دفاتر کے لئے مقصود تھی لیکن اوپر کی تمام منزلیں رہائشی اپارٹمنٹس پر مشتمل تھی عمران سیڑیاں چڑھتا ہوا پانچویں منزل پر پہنچ کر رکا اور اندر گیلیری کی طرف بڑھتا گیا وہ اگر چاہتا تو پلازا کے اندر موجود لفٹ سے بھی اوپر جا سکتا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ وہاں بقاعدہ رہیشی اپارٹمنٹس میں جانے کے لئے نہ صرف اجازت لینی پڑتی ہے بلکہ متعلقہ آدمی کو فان پر اطلاع دی جاتی ہے لیکن یہ اوپر سیڑیاں اس قسم کے تکلف سے پاک تھی اور ایسے لوگ جو کسی کی نظروں میں آئے بغیر اوپر جانا چاہتے تھے وہ انہی سیڑھیوں کو ہی استعمال کرتے تھے باہرحال یہ ایکریمیا تھا جہاں دونوں طرح کے سسٹم بیک وقت چلتے تھے عمران ایک دروازے کے سامنے جا کر رکا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی کون ہے اندر سے بھاری مگر کرکت لہجے میں پوچھا گیا پرنس آف ڈھم فروم پاکشیا عمران نے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دروازے پر ایک بڑی بڑی موچھو اور سک چہرے والا آدمی کھڑا حیرت سے عمران کو دیکھ رہا تھا کیا کہا تم نے اس آدمی نے عمران کو گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا موچھے تمہاری یہ موچھے دیکھ کر ہمیشہ شاہی جلات یاد آ جاتے ہیں اس لئے میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ کیا تم واقعی پرنس ہو موچھے والے کے چہرے پر انتیائی حیرت کے آثار ابر آئے تھے تمہیں تمہاری موچھو کی قسم عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس بار موچھو والا بے ایک تیار کہہ کہہ مار کر ہنس پڑا اوہ آؤ اندر آ جاؤ لیکن تم یہاں کیسے پہنچ گئے تمہاری ہماری گزشتہ ملاقات تو رانگٹن میں ہوئی تھی موچھو والے نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا بس کل تم اچانک مجھے نظر آ گئے میں نے حفظ ماہ تقدم کے طور پر تمہارا تاقب کیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے یہاں ڈیرہ ڈال رکھا ہے عمران نے اندر داخل ہو کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہم لازمان تم سیڑیوں کے راستے آئے ہوگے ورنہ وہ استقبالیہ سے مجھے فون ضرور آتا چکر کیا ہے تم اس ریاست میں کیسے آ نکلے موچھو والے نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا ساتھی اس نے میز پر رکھی ہوئے وسکی کی آدھی کھالی بوتل بھی اٹھا لی پہلے تم بتاؤ کہ تمہاری یہاں آمد کی کوئی خاص وجہ ہے عمران نے اس بار سنجیدہ لہچے میں کہا نہیں کوئی خاص وجہ نہیں ہے یہ شہر نسبتاً قدر پرسکون ہے اس لئے جب بھی میں اپنے کاروبار سے تھک جاتا ہوں تو یہاں پندرہ دنوں کے لئے آ جاتا ہوں یہ اپارٹمنٹ میرا ذاتی خرید کردہ ہے موچھوں والے نے وسکی کا بڑا سا گھوٹ لیتے ہوئے کہا یہ اچھا ہوا کہ مجھے تم کل نظر آئے اور آج تمہارے لئے ایک کام بھی نکل آیا ورنہ مجھے تمہارے پیچھے وہاں رانگٹن جانا پڑتا اور تم ظاہر ہے وہاں نہ مل سکتے اور مجھے موٹی سی رقم کسی اور کے حوالے کرنے پر جاتی عمران نے کہا موٹی سی رقم او کوئی لمبا چکر معلوم ہوتا ہے پرنس ویسے اگر تم دنہا جاتے تو مجھے اطلاع مل جاتی وہ رانگٹن تمہارے اور میرے تعلقات سے اچھی طرح واقف ہے بہرحال بتاؤ کیا چکر ہے موچھوں والے نے اشتیاق آمیز نظروں سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ جورج کہ جنوبی بحر القاہل میں جزیرہ بلیک پاغوز تم نے دیکھا ہوا ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا بلیک پاغوز ہاں دیکھا ہوا ہے کیوں جورج نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا تم بلیک پاغوز کا نام سن کر چونکے کیوں ہو کیا کوئی خاص بات ہے عمران نے کہا تم اپنی بات کرو پرنس تم بلیک پاغوز سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو جورج کا لہجہ بھی بہت سنجیدہ ہو گیا میں نے وہاں سے کچھ حاصل نہیں کرنا صرف معلومات چاہیے اور بس عمران نے کہا لیکن ابھی تو تم موٹی رقم کی بات کر رہے تھے جورج نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں جس قسم کی معلومات مجھے چاہیے اگر تم نے موہیا کر دی تو موٹی رقم بھی دی جا سکتی ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا دیکھو پرنس تمہارے اور میرے کاروباری تعلقات خاصے دیرینہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم پاکشیہ سکریٹ سرویس کے لیے بھی کام کرتے ہو اور ہاتھ کے بھی کھلے ہو اس لیے میں نے کبھی تم سے سودا بازی نہیں کی تم معلومات کے بارے میں بھی اشارہ کر دو اور رقم بھی خود ہی بتا دو اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گا اور رقم لے لوں گا یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ جارج چاہے دنیا بر سے فروڈ کیوں نہ کرے کم از کم تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا جارج نے کہا اور عمران مسکرہ دیا اس لیے تو تمہاری میری دوستی قائم ہے ورنہ ایک بار گلت بیانی کے بعد نہ تم رہتے اور نہ تمہارا گرو عمران نے کہا اور جارج ہنس پڑا مجھے معلوم ہے بہرحال بتاؤ کسی معلومات چاہیے جارج نے ہستے ہوئے کہا دیکھو جارج مجھے معلوم ہے کہ تم یہودی نہیں ہو اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ سمندروں کے ذریعے منشیات اور اسلے کی اس سمگلنگ کے تم ایکریمیا کے کنگ کہلائے جا سکتے ہو اور بلیک پاگوز بہرحال ایکریمیا اور جنوبی برازل کے درمیان ہے اس لیے لازمان تم سے بلیک پاگوز کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی لیکن جن کے بارے میں مجھے معلومات چاہیے ان کا تعلق بھی سمندر سے ہے اور وہ بھی سمندر کے کنگ کہلاتے ہیں اس لیے اگر تم کسی مجبوری کے وجہ سے کچھ نہ بتا سکو تو مجھے کھل کر کہہ دینا میں واپس چلا جاؤں گا اور اس بات کو ہمیشہ کیلئے بھول جاؤں گا امران نے کہا ہم میرا خیال ہے میں تمہاری بات کسی حد تک سمجھ گیا ہوں سمندروں کے کنگ سے تمہاری مراد شاید یہودیوں کی تنظیم وارٹر پاور سے ہے جارج نے کہا ہاں تمہاری یہی ذہانت مجھے پسند ہے تم عام مجرموں کی طرح صرف ناک کی سیدھ میں دیکھنے کے عادی نہیں ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن بلیک پاگوز سے وارٹر پاور کا کیا تعلق ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ وارٹر پاور براہ راست ہمارے جیسے دھندوں میں ملوویس نہیں ہے ان کے مقاصد کچھ اور ہوں گے البتہ وہ ضرورت پڑھنے پر کسی بھی بڑے گروہ کو موٹی رقم دے کر ہائر کر لیتے ہیں اور کام ہو جانے کے بعد معاملہ ختم البتہ ان کی دہشت سے سب واقف ہیں کیونکہ واقعی وہ بہت باوسائل اور طاقتور تنظیم ہے جارج نے چواب دیا